بہت علمی بحث ہے معرفتِ نفس و رب بہت پہلے آپ سن چکے ہیں اس خصیدے کو مباہلے سے متعلق ہی ہے اور میری آنے والی تقریروں سے متصل ہے ملا ہے مجھ کو تاقل کا فطرتن عزاز محل فکر ہے خود میرے فکر کا انداز محل فکر ہے خود میرے فکر کا انداز ہے جستجو یہ شب و روز فطرت ہے انسان تلاشِ عرصہِ نو میں ہے دیدنی تگوتاز کہیں آئے علم کی صورت تجلیِ الہام ہے اقتصاب کا باعث کہیں تلس میں مجاز کبھی تو خدوی روشن جلایا میں نے کبھی عجیب رنگ کے ہیں شم شوق کے انداز کبھی تو خدوی روشن جلایا میں نے کبھی عجیب رنگ کے ہیں شم شوق کے انداز زمین تیر یہ مالک یہ آسمہ تیرا برون ہی تے تقدیر کیا کروں پرواز سکھا کے رسم توازوں کی سر بلند کیا کیا بنا کے نگون سار مجھ کو حامل راز اب اس کے بعد مسائی پہ ناز نادانی فقط اتا ہی اتا ہے وہ ناز ہو کے نیاز سکون جس نے دیا اس نے مسترب بھی کیا کہ ہو مسیبت دنیا کبھی تو فکر نواز میں جانتا ہوں کہ ہے زندگی فراق کی راہ ہوں کہ ہے آرزو کی ظلف دراز بہار و عیش کی باتیں ہم ہی ہیں قاب و قیال فراق دوست کی راتیں ہیں اور عمر دراز کہا نصیب تجھے عائش بے زبان بلبل قلیل عمر گلوں کی ہے اور سبا غم مات نظر بچا کے جو سیاد کی اڑے خوش خوش تو سر پتیر سا آیا وہیں خزا کا باز ملک ہے رنج ملی ہے رنج کو رخصت دراز دستی کی خوشی کو قید میں رکھتا ہے چرق شعب دباز بلند و پست جو کل تھے ہیں آج پست و بلند یوں ہی رہے ہیں زمانے کے سب نشیب و فراغ ستارے رات کو چمکے سہر کو ڈوب گئے غروب ہو گیا سورج دکھا کے جلوے ناز یہی ہیں شام و سہر کروٹیں مفقر کی ہے اس تغیرِ لذتنِ ثکرِ حق ایجاز یہ کیا ہے کیوں ہے کہاں ہے کدھر ہے کیسے ہے اسی تفہہ سے جائز سے ہے بشار ممتاز مگر ہے جنج مسلسل میں ابتلائے بشا مگر مصیبت پہ ہم ہے فکر کی دمساز غم جہاں میں جو ابلیس مبتلا ہوتا ہزار سجدے وہ کرتا بسد ہزار نیاز جو بھوک پہ آس نہ تھی ناز تھا تکبر تھا جو ٹھوکریں نہ لگی تھی ہوا بہت تناد ملائکہ جو غمِ دہر بھی اٹھا سکتے تو ہوتی صحتِ فکر ان کی خود ہی ایک ایجاز مگر مصیبتِ دنیا میرے نصیب میں تھی مگر مصیبتِ دنیا میرے نصیب میں تھی پھر اس پہ معرفتِ نفس و رب یہ ہے ایجاز معرفتِ نفس و رب یہ ہے ایجاز ایجاز کسی نے پہ کرے خاکی میں روح پھونکی ہے چھڑا ہے ساس کے آتی ہے درد کی آواز ہے جذوِ عمرِ الٰہی تمامِ عمر نہیں یہ روح جس میں ہے پنہا حیات کے سبراز ہے نفس و روح میں جو ارتباط کیا کہیے ہوا نا عقل سے عالم کی منکشف یہ رات چھپی ہو بھی تھی کوئی روح کن تو کنزن میں یہ عمرِ کن فیقن ہے اسی کا پردہ ساتھ ہے روحِ عمر ہے روح عمرِ خدا ہے روح عمرِ خدا نفس انفعالِ بشر یہ ان کے عقا سے تجلی ہے زندگی کا راز یہ ان عقا سے تجلی ہے زندگی کا راز چمک اٹھے کوئی ذرہ تو آفتاب بنے ہے قلق و عمر کی راہوں میں یہ نشیب و فراز جواب دہ سرِ محشر ہے نفس روح نہیں جواب دہ سرِ محشر ہے نفس روح نہیں بشر کا نفس ہے مسئول ناز ہو کے نیاز بشر کا نفس ہوا موردِ ثواب و اقا ہے عمر و نحی کی تکلیف نفس کا اعضاء ہے نفس ذائقِ موت کے لئے پابند ہے روح عمرِ الٰہی حیاتِ خلق کا راز یہ نفس خود ہے تجلی یہ نفس خود ہے محلِ ظہورِ استعداد یہی ہے گویا زبانِ بشر سے نغمہ تراد اسی نے کھولے ہیں فراج بادبانِ نفس اسی کے حکم سے چلتا ہے زندگی کا جہاد فنا کا جام ہر ایک گام پر پلاتا ہے مگر نہاں ہیں ہر ایک ساس میں نیا آواز مگر نہاں ہیں ہر ایک ساس میں نیا آغاز حواس ہی سے بشر متصل ہے خارج سے نہ ہو حواس تو بے بادبان ہیں اپنا جہاد حواس کے لئے گو منزلیں معیم ہیں یہ منزلیں بھی ہیں فیرہ جو یہ نہ ہو دمساز نہ ہو جو نفس تو کس کام کے زبان و دہن یہی کے نغمہ بے زو ساز بے آواز یہی کے نغمہ بے زو زو ساز بے آواز کرشما سازیاں آنکھوں کی اے ماز اللہ کرشما سازیاں آنکھوں کی اے ماز اللہ بدون نفس مگر پتلیاں ہیں بے اجاز جلے یہ شما تو روشن ہو کانہ اے ہستی نفس جلے یہ شما تو روشن ہو کانہ اے ہستی بارک اٹھے تو یہی شما کانہ بر اندار وجود نفس بشر خود ہی غیب میں ہے بشر کی فکر سے باہر ہے یہ تلس میں مجاز بشر کی فکر سے باہر ہے یہ تلس میں مجاز کہاں وہ نفس الہی جو عمر مطلق ہو نظر نہ آئے مگر ہر جگہ ہو جلوہ تران وہ نفس علم جو ہر دل کا حال جانتا ہے وہ نفس عقل جو سب کے لئے وجود نواز تباہوں میں دہر کو ہے انتظار نفس کمال تلوئے میرے حقیقت کا منتظر ہے مجاز تلوئے صبح کہاں اور کہاں وہ مطلع فجر جو حکم رب سے ہے صرف ایک بار جلوہ تران وہ ایک صبح حقیقت کے دہر روشن ہو وہ صبح نور کے نفس بشر میں سائقہ ساز نزول روح و ملائک سے تابہ مطلع فجر ہوا ہے جلوہ کنا کس کا آستان اینا کمال جزم میں ہر شائع ہے اصل سے ملحق نزول روح سے نفس قبول تک ہے یہ راز نزول روح سے نفس قبول تک ہے یہ راز یہ نفس کند محبت ہے نفس قلقت ہے یہ نفس صبح ازل ہے یہ نفس بند نواز یہ جان کون و مکاں ہیں یہ معنی لولا یہ نفس جس میں قدائی کے سب حقائق راز یہ نفس غار حرام حقیقت مرسل اسی کے نور سے تور غدیر جلوہ تران یہ نفس غار حرام حقیقت مرسل اسی کے نور سے تور غدیر جلوہ تران وہ نفس آلِ محمد بے سورتِ زہرہ وہ نفس آلِ محمد بے سورتِ زہرہ ہجاب جس کے لئے شدتِ ظہور کا راز ہجاب جس کے لئے شدتِ ظہور کا راز وہ فور جلوہ سے لرنا ہیں عقل کی سرحد دلِ بصیر کی حیرت مل رہا ہے جواز محورِ جلوہ سے لرنا ہے عقل کی سرحد دلِ بصیر کی حیرت کا مل رہا ہے جواز وہ نفس روحِ سمد لم یلد ولم یولد ہوا وہ انتا انا سے بلند جس کا فراد یہ خود ہی پست ہے منزل کہ فکر بھی ہے رسا نہ ہو جو فکر کی تخلیق وہ خلوتِ ناث و نفس جس پہ اشارہیں محیط نہیں جہاں سکوت محیرت جہاں خصاوع با b اعت نے فکر اطلاقِ معنی توحیب اب اعضی نفس کا عارف ہے خود ہی بندن است اب ایسے جب ان اکاؤ سے تجلی جب ان اکاؤ سے تجلی امر نفس میں ہو تو پھر وہی شہادت توحید سے ہے سر افراد جب ان اکاؤ سے تجلی امر نفس میں ہو تو پھر وہی شہادت توحید سے حضر افراد جو نفس امر الہی کی زد پہ ہو محکم جو نفس امر الہی کی زد پہ ہو محکم وہ نفس سے کذب ہے اپنے عمل میں شرک نواز جو نفس امر الہی کی زد پہ ہو محکم وہ نفس سے کذب ہے اپنے عمل میں شرک نواز ادھر ہے انفسنا اور ادھر ہے انفسکم قبول و رد کب ہے موقف مباحلہ پرداز شہود مقصد قلقت وجود انفسنا وجود انفسنا ہر ایک دور میں ایک نفس حق ہے خلق نواز ہر ایک دور میں ایک نفس حق ہے خلق نواز وہ نفس عقل محمد ہے اول و آقر وہ نفس عقل محمد ہے اول و آقر وہ ایک جلوہ ہے انجام ہو کے ہو آگا ہے لگن میں دل کیوں تکڑے کے گرم ریتی پر حقیقت ایک ہے وہ نینوا ہویا کے حجاز وہ جام زہر ہویا آب تیغ ایک ساں ہیں شہید سر و علن ہیں یا بندگا انہیں نیاب وہ تیر کھائیں گے سینہ ہو یا جنازہ ہو ہر ایک حال میں حق پر فدا ہیں یہ جام باز کسی کے خلق میں پنہا شجاعت مطلق آیا کسی کی شجاعت میں خلق کے سبرات کسی کے خلق میں پنہا شجاعت مطلق آیا کسی کی شجاعت میں خلق کے سبرات نہ ایسی سلح ہو ہوئی پھر نہ اس طرح کی جنگ حیات اصلح اکمل ہے جس کا ہر انداز حیات اصلح اکمل ہے جس کا ہر انداز خموش ہیں تو زمانے کا ناطقہ ہے رہاں یہ بولتے ہیں تو دنیا میں ایک حیرت ساو یہی وہ گھر ہے کہ ہر رات جس میں قدر کیا یہی وہ عبد ہیں میراج ہر گھڑی ہم رات وہ صبح مسجد کوفہ وہ عصر مقتل کی وہ صبح مسجد کوفہ وہ عصر مقتل کی سنین ایسی عذا پھر نہ دیکھی ایسی نماز سنین ایسی عذا پھر نہ دیکھی ایسی نماز وہ ذوق سجدہ جو مقتل کی خاک میں ہوا جذب بتا گیا کہ ہے یہ قاب سجدگاہ نیاز مجاز این حقیقت ہے جب ہو واسل حق یہ خون خون حقیقت تھا بر سبیل مجاز ذہن نیاز کے مطلوب ہو گیا طالب وہ خود دیت ہے یہ جس کے لیے تھا کشتہ ناز خدا سے قرب تھا کتنا کھلاو شہادت سے رگ گلو جو کٹی اب تو رب تھے ہم آواز خدا سے قرب تھا کتنا کھلاو شہادت سے رگ گلو جو کٹی اب تو رب تھے ہم آواز انہی کے دست خنات کا زور دیکھا ہے لرز رہے ہیں ابھی تک بتاؤنِ حرس و آات انہی کی فاضلِ قینت سے نفسِ دوست بنا یہی معیتِ محبوب سے ہوں سر افراد اسی کی یاد میں میرا نفس ہے نالکنا اسی کے ذکر میں ہر دم ہے عقل زمزمہ سات عدو کا زمزمہِ عائش عدو کا زمزمہِ عائش سازِ غم کی نشید ترانِ دشمنوں کے سازِ شولےِ آواز تمہارے گھر کی خوشی کا جو آسرہ ڈھونڈا خدا نے بے دیئے فطرس کو پھر پرے پروا خدا کے گھر میں خدا کے گھر میں گناہوں نے پھر جگہ کر لی بتوں کے دونڈنے والے دکھا دے پھر رہے جاؤں بتوں کے دونڈنے والے دکھا دے پھر رہے جاؤں نہیں ہے جلوہ طلب آقل بہرِ ظلمت میں نہیں ہے جلوہ طلب آقل بہرِ ظلمت میں کثیف ہوتا ہے یہ نفس ڈوبتا ہے جہاز زمانہ جانتا ہے اوہ بڑے کرم والے کہ جامِ شیر سے دشمن ہوا ہے سر افراد مدد کا وقت ہے امرِ خدا مدد کرنا مصیبتیں نہ یہاں کی کہیں ہوں صبر گدار غلام چپ ہوا نفسی لکل فدا کہ کر غلام چپ ہوا نفسی لکل فدا کہ کر بوقتِ نظر جو آقا کیا گئی آباز غلام چپ ہوا نفسی لکل فدا کہ کر بوقتِ نظر جو آقا کیا گئی آباز خصیدہ نظر تیرے ذکر کو ملی ہے بقا دعا قبول تیرے دوستوں کی عمر دراز کہوں ہیں معرفتِ ذات کی مجال رشید ابھی تو معرفتِ نفس بھی نہیں آگا آئے 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 آئے